ممبئی کے بھیونڈی میں رہنے والے محمد خالد گڈڈو آخر کار دو جنوری کے روز جیل سے رہا ہونے والے ہیں انہیں پیرول پر جیل سے رہا کیا جا رہا ہے ممبئی کے مشہور سماج سے بھی محمد خالد گڈڈو قریب 26 مہینوں سے جیل میں ہے محمد خالد گڈڈو کے جیل سے باہر آنے کی خبر جیسے ہی عام ہوئی تو مانو علاقے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تو وہیں مہاراشت کی سیاست میں ایک بار پھر سے ہلچلیں تیز ہو گئیں خالد اے آئی ایم آئی ایم کے بھیونڈی سے شہر ادھیکش ہیں وہ عام لوگوں کی سمسیاؤں کو لے کر اکثر آندولن کرتے رہتے ہیں پریجنوں کی معنی تو گڈڈو نے پریوار سے زیادہ ضرورت مندوں کو ترجیح دی اگر سیاسی کیریئر کی بات کریں تو محمد خالد گڈڈو بارہ سالوں تک ان سی پی سے شہر ادھیکش رہے سال دوہزار انیس میں ویدھان سبا چناؤں میں ٹکٹ نہ ملنے سے گڈڈو پارٹی سے ناراض ہو گئے لیکن آوام کے کہنے پر وہ نردلی چناؤں لڑ گئے گڈڈو ویدھائک تو نہیں بنے لیکن انہوں نے بڑے بڑے سیاسی دگزوں کے چھکے ضرور چھڑا دیے اور اپنا نام دوسرے نمبر پر درج کرا دیا ایسا کہا جاتا ہے کہ اسی چناؤں کے بعد اویسی نے سیدھے گڈڈو سے ملاقات کی اور انہیں اپنی پارٹی میں شامل ہونے کی پیشکش کی بس یہیں سے گڈڈو نے اویسی کی پتنگ تھام لی خالد لگاتار آوام کے لیے آندولن کرتے رہے اور پرشاسن کے ساتھ ساتھ سرکار سے ٹکراتے رہے قریب دو سال پہلے کی بات ہے جب پہلا لوگ ڈاؤن ختم ہوا تھا علاقائی لوگوں نے کم استعمال کے باوجود زیادہ بزلی کا بل آنے کی شکایت گڈڈو سے کی آوام کی تکلیف ان سے نہ دیکھی گئی اور انہوں نے ٹورنٹ پاور نام کی کمپنی کے خلاف بھی مورچہ کھول دیا علاقے میں لگاتار ان کا قد بڑھتا جا رہا تھا پھر ایک دن پولس نے انہیں گرفتار کر لیا اور جیل بھیج دیا وہ جیل میں عذیت بھری زندگی گزار رہے تھے کہ اچانک بیتی بیس نومبر 2022 کے روز ان کے بڑے بھائی استخار احمد ببلو کا انتقال ہو گیا بھائی کی موت کی خبر نے گڈڈو کو توڑ کر رکھ دیا گڈڈو کو بہت مشکل سے بھائی کی جنازے میں شامل ہونے کی اجازت ملی گڈڈو بھاری پولیس بل کی موجودگی میں جنازے میں شامل ہوئے اور بھائی کے سپردے خاک ہوتے ہی انہیں واپس جیل جانا پڑا اور تب ہی سے خالد گڈڈو سلاکھوں کے پیچھے ہیں ستروں کی مانے تو گڈڈو کے واپس لوٹنے کا انتظار جتنا پریوار کو ہے اس سے کہیں زیادہ علاقائی لوگوں کو ہے اور اب جب ایک دن کے لیے گڈڈو پیرول پر واپس لوٹ رہے ہیں تو پورے علاقے میں خوشی کا محول دیکھنے کو مل رہا ہے ممبئی سے نیوز ٹائم نیشن کے لیے خوشید خان راجو کی ریپورٹ سبسکرائب کریں آپ کا اپنا چینل نیوز ٹائم نیشن اور ہر خبر سب سے پہلے پانے کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیں اور ہاں خبریں پسند آ جائیں تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں